السلام علیکم کل رات سے ہمارے یہ ٹاؤن میں اور پورے نیو جرسی میں برب باری بہت ہوئی ہے ہمارے دیکھیں یہ گھر کے باہر جو ہے ہمارا پورا بیکیارڈ بھی جو ہے برب سے بڑا ہوا ہے یہ دیکھ لیں یہ بیکیارڈ کی پوزیشن ہے اور اسی بھی جو اپنے گھر کا بیکیارڈ ساف کر رہا ہے یہ دیکھیں ہمارے یہ گھر کا بیکیارڈ پورا برب سے لڑا ہوا ہے وہ دیکھیں کمسی پہ دیکھیں اور ٹیبل پہ دیکھیں کھٹی کھٹی ٹیبل پہ بھی برب جمع ہوئی ہے پاٹ پاٹ چھے چھے ہیٹ سر ٹیبل پہ جو ہے یہ برب جمع ہوئی ہے اسی طرح روڈ پہ بھی جو ہے یہ برب بہت زیادہ آپ کو نظر آ رہی ہے اب چونکہ یہاں برف اتنی ساری جمع ہو گئی ہے تو اس کو ساف کرنا بھی بہت ضروری ہے تو میں ساف کرنے کے لیے باہر نکلا تھا اپنے گھر کے باہر یہ سامان وغیرہ میں لے لوں یہاں سے کیونکہ مین روڈ کو تو یہاں کے ٹاؤن جو ہمارا بانٹون ہے جو نیو جرسی کا انہوں نے کلیر کر لیا ہے مگر ابھی سٹریٹ جو ہماری ہے یہ ابھی باقی ہے کلیر کرنے کی یہ دیکھیں اوپر سے بھی گھر کے اوپر سے بھی بھرب گر رہا ہے اور دیکھیں اب میں آپ کو لائے یہ صفائی کر رہا ہوں یہ سب چیز کو کیونکہ اپنے گھر کے جو فرنٹ سائٹ پہ ہماری ذمہ داری ہے صاف کرنے کی اگر ہم یہ نہیں صاف کرتے اور کوئی پسل جاتا ہے کوئی یہاں سے راگر تو پھر سمجھیں کہ اس کی پینلٹی ہمیں دینی ہوگی یہ سوٹ فائل کر سکتا ہے اس لیے ابھی چونکہ برف باری نہیں ہو رہی رکھی ہوئی ہے تو ہم نے سوچا کہ چلیں اپنے گھر کا جو ہے فرنٹ کا اسے ہی یہ صاف کر لیا جائے چلتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں صافہ کیا ہوا عصہ بھی جب کراچی میں ہوتے تھے تو جب سنو فائل ہوتا تھا تو ہمارا دل بڑا کرتا تھا کہ چلیں مری چلیں وہاں جا کے یہ سنو فائل دیکھے جا کے اور بڑا خوشی ہوتی تھی وہاں جا کر مری چلے جاتے تھے ہم لوگ اور اللہ نے ہماری یہ ریکیسٹ دے نوٹ کر لی اور اور ایسی جگہ بیج دیا کہ بھئی آپ سنو فائل نہیں سنو سنو دیکھتے رہے اتنا خوبصورت و رسین منظر ہو جاتا ہے اور اتنا اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ کبھی مری چلے جاتے تھے اتنا خوبصورت و رسین منظر ہو جاتا ہے جب وہ اس نے سب کو پیدا کیا ہے تو سب کی خوشوں کو جو جاتا ہے آپ لوگ جو ہے سمجھنے کے جلد بازی نہیں کنی چیئے انسان کو سب کی خوبصورت و رسین منظر ہو جاتا ہے بنا سے اور بیسمنٹ سے بھی بیک یار کے لیے رہے بڑا اچھا ہے بیسمنٹ میرا سیڑھیوں سے نیچے اترنا پڑے گا اور یہ گراؤنٹ پر روڑ کے ساتھ ہی ہے سمجھ لیں ہمارا یہ ہے حوس یہ نیچے بھی کمرے اور اس کے اوپر بھی ہے کمرے چار کمرے اوپر ہے نیچے دو کمرے بیسمنٹ میں بھی آپ دو تین کمرے آرام سے بنا سکتے ہیں بہت عصیر اور خوبصورت منظر ماشاءاللہ برف باریوں بھوگ گئی ہے تو بہت اچھا لگ رہی ہے سمر میں یہ درگ دکھاؤں گا میں یہ درگ یہاں پہ بڑا کوشلی ہے اور یہ اس طرح جھکاوائی ہوتا ہے مگر اس میں بڑے رنگ بھی رہیں گی جو ہے نا اس میں پتے جو ہے کھلتے ہیں اس میں یہ باقی پراند تو بلکل برف سے دبے ہوئے ہیں میٹے نے گاڑی کلیر کر لیے پڑوسی بھی ہمارا برف ساتھ کر رہے ہیں سب سے پہلے میں اپنے یہ انٹرنس کو کلیر کر رہا ہوں یہاں سے چونکہ یہ کامیرہ بھی ہے اور چونکہ جمعہ بھی ہے یہ برو یہ انٹرنس کلیر ہو جائے یہاں امریکہ میں چاہے برب باری ہو تفان ہو کچھ بھی ہو لیکن روز بڑا کی زندگی جو ہے اپنے معمول کی حساب سے چلتی نہیں تھی ہے آپ تو اگر آفیس جانا ہے تو کچھ بھی ہے آپ کو آفیس جانا پڑے گا اسکول پہلے جانا ہے بچوں کو تو کچھ بھی ہو جائے وہ کو اسکول جانا پڑے گا یہاں ہمارے ملک کی طرح نہیں ہوں کہ چلے بھئی اب کیسے جائیں گے وہ کوئی بانے بنا دیا کیونکہ یہاں کمپل سریعے جانا ہے اور جانے سے پہلے سب چیزیں جو ہیں وہ کلیر کرنے ہوتی ہے یہ گاڑیوں سے بھی برب ہٹھانا ہوگا اس کو اسٹارٹ کر رکھنا پڑے گا ہیٹر چلانا پڑے گا تاکہ ہٹر سے گرم ہو کر برب پکل جائے لوگ ابھی بس نکلیں گے چونکہ برب ہو کئی ہے تو اپنے گھر کے فرند اسے کو ساپ کریں گے تاکہ کوئی سلپ نہ ہو جائے اگر کوئی بھی فرد یہاں سے سلپ ہو جاتا ہے ہمارے فرند اسے کی پاس جو راستہ ہے جل چلنے کا تو سوٹ فائل کر سکتا ہے اور ہمیں جرمہ نہ آدھا کرنا پڑے گا بہت ہمارے درگ تو بھی بھرکت آپ دیکھ لے ہوں گے اور ہمارے درگ پڑے گی بھرکت موسیقی ماشاءاللہ دھوپ دیکھیں کیسے کڑاکے دار دھوپ نکل آئیے اور کتنا اچھا موسم ہو گیا دیکھیں اور ابھی ٹاؤن والے ہمارے روڈ بھی ساپ کر کے چلے گئے یہ ہمارا بہت نیٹ ان کلین ہو گیا روڈ یہ ماشاءاللہ بچوں نے گاڑیاں بھی ساپ کر لی ہیں دیکھیں کتنا اچھا دھوپ سے زبردست لگ رہا ہے گاڑیاں بھی ساپ ہو گئی ہیں بچوں نے ہمارے اب یہ گاڑی کلیر ہو گئی ہے جانے کے لیے ماشاءاللہ بیکیاڑ میں تو برف ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ تو خود ہی پگل جائے گا اور اس جگہ بھی ایسا نہیں ہے راستہ بھی کلیر کر دیا ہے پبلک کے آنے جانے کیلئے یہ چھوٹا سا اسپیس دھوپ سے اور اچھا دیکھیں دھوپ بھی ہے برب باری بھی ہے ہمارے بیٹے نے یہ ہماری سائٹ بھی کلیر کر دیئے گریل کے پر کپڑا تھا اب اس بھی برب ساف ہو گیا ہے سورج بھی ماشاءاللہ دیکھیں کتا زبدست ہے اور موسم بھی بڑا زبدست ہو گیا دیکھیں کوئی سرجی وردی نہیں ہے بغر سویٹر کے میں باہر آ گیا ہوں تو موسم آپ خود اندازہ لگا لیں کتنا اچھا ہے موسم یہ ہمارے ٹاؤن والے روڈ بھی کلیر کر کے گئے دیکھیں بھی اسٹریٹ کے روڈ جو ہے اوراں کلیر ہو جاتا سا رہی ہے اچھا پھر اللہ حافظ ملتے ہیں آپ لوگوں سے ہمارے شاعر محترم فرماتے ہیں نا کہ دیوار کیا گری میرے آستانے کی لوگوں نے لوگوں نے تو اپنے راستے بنا لیے اسی طرح ہمارے ہمارے یہاں برپ کیا گری ہمارے آشیانے پہ ہم نے اپنا خود ہی راستے یہاں بنا لیے جانے کے اب ہم جا سکتے ہیں آرام سے گاڑی نکال سکتے ہیں اور سب کام کر سکتے ہیں دیکھیں کتنا کلیر کر دیا یہ ہمارے نیبر جو ہیں وہ سب باہر نکال آئے ہیں اپنے صفائی کرنے کے لیے ہم اپنا کام کر چکے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں موسیقی